ہاں جی اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسنان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں گھوری ٹی وی چینل تو فرینڈز آج میں آپ کے لیے کر رہے ہوں جی سات مرلے پہ بنا ہوا ڈبل سٹوری بہت ہی خوبصورت شندار اور بلکل نیو برینڈڈ گھر یہ آپ اس گھر کا فرنٹ ٹیلیویشن دیکھ رہے ہیں جی تو ویورز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اس سے میری بھی اصلہ افضائی ہوتی رہے گی اور میں آپ کو مزید ویڈیوز اپلوڈ کر کے دکھاتا رہوں گا اور لائک بھی کر دیں اس کے بعد بیل آئیکن کو کلک کرنے کے بعد آل پہ لازمی کریں تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نیٹفکیشن آپ کو فوری طور پر مل جائے تو ویورز یہ ہم اس گھر کے اندر آ چکے ہیں جی کارپورچ میں ہے اور میرے لیفٹ سائٹ پہ سامنے یہ آپ کو ایک گیلری نظر آ رہی ہوگی جی جو کہ ایر وینڈیلیشن اور روشنی کے لیے بنی ہوئی ہے اور یہ کارپورچ میں رائٹ سائٹ پہ بھی یہ گیلری ہے یہ سامنے اس کی مین انٹرنس ہے دونوں پوشن کی اور یہ درائنگ روم کا دور ہے اور یہ رائٹ سائٹ کی گیلری ہے تو ویورز چلیے مین انٹرنس سے اندر چلتے ہیں جی یہ گھر کی مین انٹرنس ہے اور سامنے میرے لیفٹ سائٹ پہ سٹیرز ہیں یہ دور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی بلکل سالیڈ وڈ کے دور لگے ہوئے ہیں اور بہت ہی کاسٹلی دور ہیں اس میں لگے ہوئے اور یہ سٹیرز کے نیچے یہ پورٹر روم بنا ہوا ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جی تو ورز یہ گھر ہے اسلامباد کے علاقے جناہ گارڈن میں واقع ہے یہ جناب اس کی مین انٹرنس اندر آتے ہیں تو دونوں پوشنوں کے دور آ جاتے ہیں جی یہ لیفٹ سائٹ پہ سٹیرز ہیں جو کہ اوپر والے پوشن کا راستہ ہے اور یہ مین انٹرنس ہے گراؤنڈ فلور کی تو یہ ہم اس وقت گراؤنڈ فلور کے ٹی وی لانچ میں آ چکے ہیں جی ٹوٹل یہ پانچ بیڈروم کا گھر ہے یہ جناب اس وقت ہم ٹی وی لانچ میں کھڑے ہیں سامنے میرے بالکل سامنے کچن ہے رائٹ سائٹ پہ دو بیڈروم ہے لیفٹ سائٹ پہ مین انٹرنس کا دور تھا اور یہ علماری بنی ہوئے جی سامنے لی ڈی کی جگہ ہے یہاں پر یہ اس وقت میں آپ کو ٹی وی لانچ کی سیلنگ دکھا رہا ہوں بہت ہی خوبصورت کلر میں یہ سیلنگ ہوئی ہے ملٹی کلرز میں اور بہت ہی اچھا گار ہے جی جناب گارڈن میں تقریباً سات مرلے کے جتنے بھی گار ہیں وہ سیم اسی ڈیزائن کے بنے ہوتے ہیں صرف ان کی جو خوبصورتی ہوتی ہے جو سیلنگ وغیرہ ماربل ٹائل رنگ روگن اس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے باقی سیم نقشہ جناب گارڈن کا سات مرلے کا ایک ہی ہوتا ہے یہ اس وقت ڈرائنگ روم میں آپ کو دکھا رہا ہوں ڈرائنگ روم کی ونڈو دکھائیے اور ونڈو کے پاس ہم کھڑے ہیں اور آپ کو میں اس وقت ڈرائنگ روم کی سیلنگ دکھا رہا ہوں سامنے پارٹیشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا ڈرائنگ روم اور ٹی وی لانچ میں نیچے فلور پہ ٹائلز لگی ہوئی ہیں سامنے دو بیڈ روم ہے رائٹ سائٹ پہ علماری ہے وہی الی ڈی کی جگہ ہے تو جو فرسٹ بیڈ روم ہے جی اس میں ہم انٹر ہو چکے ہیں یہ فرسٹ بیڈ روم میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جناب یہاں پہ سیلنگ ہوئی ہے براؤن اور وائٹ کلر کی اور بلو کلر کی رو فلائٹس لگی ہوئی ہیں نیچے ٹائلز آپ کو نظر آ رہی ہوں گے یہ سامنے لابی ہے یہ سامنے لابی میں میرے لیفٹ سائٹ پہ علماری بنی ہوئی ہے سامنے جو ڈور آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بیک گیلری کا ڈور ہے اس کے ساتھ ہی وینڈو ہے اور رائٹ سائٹ پہ باتھروم کا ڈور ہے یہ جناب اس کا بات آ گیا ہے جی دو بیڈ روم ایک اوپن کچن اوپن رینگ روم ٹی وی لانچ دو اٹیج بات ہیں بیڈ روم کے ساتھ بیک گیلری ہے اور کارپورچ یہ نیچے پوشن پہ بنا ہوا ہے سیم اسی طرح اوپر بنا ہوا ہے لیکن اوپر تھوڑی سی فرنٹ کی چینجنگ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ بیک گیلری میں آ چکے ہیں جناب یہ بیک گیلری ہے سامنے پانی کے نلکے آپ کو نظر آ رہے ہیں ایزا لانڈری یہ جگہ یوز ہوتی ہے تو اگر فیسلٹیز کی بات کریں تو یہاں پر بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے اور پانی یہاں پر سپلائی کا ہے باقی گیس فیلال یہاں پر نہیں لگی میٹر نہیں لگا ہوا چونکہ نیا گھر بنائے تو فیلال ویسے بھی اسلامباد کے میٹر بہن ہے تو جب بھی کھلیں گے تو وہ بھی ایزی لگ جائے گا تو یہ دوسرا بیڈ روم میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سامنے بیڈ روم کی سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے فلور پر وہی ٹیز لگی ہوئی ہیں سامنے لابی ہے رائٹ سائیڈ پہ علماری بنی ہے یا لیپ سائیڈ پہ بہات ہے جی اور سامنے ونڈو ہے جو کہ بیک گیلری کی طرف کھلتی ہے تو وہ ورز دو بیڈ روم میں نے آپ کو دکھا دیئے جی اب کچن میں آپ کو دکھا رہا ہوں دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی جو نیچے والا پوشن تھا اس میں کارپورج تھا ساتھ ہی ڈرائنگ روم تھا ڈرائنگ روم کے بعد ٹی وی لانچ ہے ٹی وی لانچ میں یہ کچن ہے اور سامنے دو بیڈ روم تھے بیک گیلری تھی اور اٹیج بات تھے بیڈ روم کے ساتھ یہ آپ دیکھ رہا ہوں گے بہت ہی زبردست کلر میں اس کی کمبینیشن ہوئی ہے جو اس پہ کچن کیبنیٹ بنے ہوئے ہیں ان کے ڈورز کی ملٹی کلرز میں اور کمبینیشن بہت ہی زبردست ہوئی ہے کچن کیبنیٹ کے ڈور اور پلاس جو ہے اس کا ماربل اور یہ ہڈ ہے کلر کمبینیشن ہے بہت ہی زبردست یہ سیلنگ ہے جی کچن کی تو آئیے ویورز مزید جی آگے بڑھتے ہیں جی یہ ہم باہر آ چکے ہیں جی رائٹ سائیڈ پہ سٹیرز ہے ابھی جو کہ دوسرے پوشن کی طرف جا رہی ہیں تو یہ ہم دوسرے پوشن کی طرف جا رہے ہیں یہاں پہ یہ ایک ونڈو آپ کو نظر آ رہی ہوگی جو کہ روشنی کے لیے لگی ہوئی ہے اور میرے لیفٹ سائیڈ پہ سٹیرز کے اوپر سٹینلیس ٹیل کی گریل لگی ہوئی ہے یہ جناب ہم اوپر آ چکے ہیں یہ سامنے آپ کو دور نظر آ رہا ہو گئے دو دور ہے ایک رائٹ سائیڈ پہ ایک لیفٹ سائیڈ پہ تو جو رائٹ سائیڈ پہ دور ہے جی وہ ڈرینگ روم کا دور ہے اور جو لیفٹ سائیڈ پہ ہے یہ سامنے جو آپ کو دور نظر آ رہا ہے لیفٹ سائیڈ پہ یہ مین انٹرنس ہے اور یہ ڈرینگ روم کا دور ہے تو آئیے ڈرینگ روم میں چلتے ہیں جی یہ ڈرینگ روم میں آ چکے ہیں ٹرائنگ روم ہے سامنے آپ کو ونڈو نظر آ رہی ہوگی جو کہ فرنٹ روڈ کی طرف کھلتی ہے اور اس کے ساتھ ہی جناب یہ سیلنگ آپ دیکھ رہے ہیں جی اس ٹرائنگ روم کی یہ جناب یہاں پہ میرے رائٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے علماری بنی رہی ہے لیفٹ سائیڈ پہ یہ سامنے اٹیج بات ہے جی اس بیڈ روم کا سوری ڈرائنگ روم کا یہ جناب ساتھ ایک اور ڈور ہے ڈرائنگ روم میں اس ڈور کو گرہ ہم کھلتے ہیں تو یہ ٹرائنگ روم پہ آ جاتے ہیں یہ اس کا فرنٹ ٹیرس ہے بس یہ ہی تھوڑی سی چینجنگ ہے نیچے والے پوزشن اور اوپر والے پوزشن میں یہاں پہ یہ ٹیرس جو ہے اس کا سیپریٹ دور لگا ہوا ہے اور ڈرائنگ روم بھی سیپریٹ ہے واقعی کچن جو ہے وہ اوپن ہے نیچے بھی اور اوپر بھی جو ڈرائنگ روم تھا یہاں پہ سیپریٹ ہے جبکہ نیچے والے پوزشن میں اوپن تھا تو یہ جناب امام اس وقت میں انٹرنس ہے ابھی دوبارہ آ چکے ہیں جی ٹی وی لانچ میں آ چکے ہیں جی سامنے ایل ای ڈی کی جگہ بنی ہوئی ہے کیابنٹ بنے ہوئے ہیں اور یہ بلکل میرے سامنے آپ کو کچن نظر آ رہا ہوگا اور یہ ٹی وی لانچ کی سیلنگ ہے بلکل نیو گھر ہے جی تین سے چار دن ہوئے اس کو کمپلیٹ ہوئے اور بلکل ابھی تک یہ یوز نہیں ہوا گھر اور یہ فرسیل ہے اور یہ کیش پہ فرسیل ہے جی انسٹالمنٹ پہ یہ گھر موجود نہیں ہے یہ جناب اس کا بیڈروم ہے جی بیڈروم کی علماری ہے سامنے آپ کو جو دور نظر آ رہا ہے یہ بین گیلری کا دور ہے ساتھی روشنی کے لیے چھوٹی سی ونڈو ہے اور یہ اٹیج بات ہے اس بیڈروم کے ساتھ تو آئیے ویورز اب مزید آگے بڑھتے ہیں جی یہ جناب اس کا دوسرا بیڈروم ہے سامنے آپ کو ونڈو نظر آ رہی ہوگی جو کہ بیگ گیلری کی طرف ہے اس کی ایئر ونڈریلیشن روشنی کے لیے کھلتی ہے اور ساتھی رائٹ سائیڈ پہ علماری بنی اور لیفٹ سائیڈ پہ اٹیج بات ہے اس بیڈروم کے ساتھ تو ویورز آپ چلتے ہیں جی ڈیمانڈ کی طرف جی تو جو آنر کی ڈیمانڈ ہے جی اس گھر کی وہ جناب دو کروڑ پچاسی لاکھ ہے دو کروڑ پچاسی لاکھ آنر کی ڈیمانڈ ہے باقی ڈسکرپشن میں میں نے اپنا نمبر دے دی اگر آپ نے یہ گھر وزٹ کرنا ہے تو اب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں جی ہم آپ کو اس گھر کا وزٹ بھی کرا دیں گے اور اگر آپ آنر سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی ڈیل بھی ڈیریکٹ آنر سے ہی کروائیں گے ریٹ میں مزید تھوڑی بہت ہی کم ہی ہو جائے گی تو یہ ہم ابھی چھت کے اوپر جا رہے ہیں جی چھت کے اوپر آئے ایک ممٹی کمرہ ایک کمرہ بننا ہوئے اس کے علاوہ چھت ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ایورز باقی جو آنر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے گھروں کی ہم وہی لگاتے ہیں جی اس وقت جناہ گارڈن میں جو سات مرلے ڈبل سٹوری کے ریٹ چال رہے ہیں وہ سٹریٹ کے لحاظ سے ہوتے ہیں کسی جگہ تھوڑا ریٹ کم ہوتا ہے کسی جگہ زیادہ ہوتا ہے لیکن اس وقت جو ریٹ وہاں پہ چال رہے ہیں جی وہ دو کروڑ ستر لاکھ سے اوپر اوپر ہیں نیو گھر کے دو کروڑ ستر لاکھ دو کروڑ اسی لاکھ دو کروڑ نوے لاکھ اس طرح کی ڈیمانڈز ابھی سات مرلے ڈبل سٹوری گھروں کی یہ لوگ کر رہے ہیں تو جو ڈیمانڈ ہوتی ہے ہم وہی ایڈ میں لگا دیتے ہیں باقی ہم نے سامنے بیٹھ کے ڈیل ہوتی ہے جی تو یہ چار دیواری ہے اس کی نیچے فلور پہ چپس ڈل ہوئی ہے یہ سامنے کمرہ ہے تو اکثر لوگ کومنٹس میں لکھتے ہیں جی کہ یہ گار بہت مہنگا ہے تو بھائی مہنگے کی بات نہیں ہے اس وقت زمین کافی مہنگی ہو چکے اور مٹیریل بھی کافی مہنگا ہے اور ہم آرکیڈ کے حساب سے ریڈ بتاتے ہیں تو ورز امید کرتا ہوں گے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ کل پھر آزر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ